پردر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کی اہل وطن کو جوم آزادی کی مبارک بات قیام پاکستان کے بعد بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا دنیا کی کسی قوم نے دہشتگردی کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کیا جیسے پاکستان نے کیا ہے پاکستان نے بھارتی جہریت کے جواب پر امن کا پیغام دیا ڈاکٹر آریف الوی کا ایوان صدر کی مرکزی تقریب سے خطا بولے کرونا کے خلاف قامیابی پر دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے ابھی بھی کرونا وائرس کا پورا مقابلہ ہم نہیں کر سکے ہیں انشاءاللہ کر لیں گے جو ہم نے سیکھا جو ڈسپلن پیدا کیا اس کی بنیاد پر کر لیں گے محرم الحرام بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر اس مہینے کے اندر بھی انشاءاللہ اپنی احتیاطیں جاری رکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بات نہیں دوسرے ممالک نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے لوگ ڈاؤن ہوا بھارت میں اور کروڑوں لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم پیدل جاؤ ہزار میل گودور تمہارا گھر ہے ہمیں کوئی فکر نہیں تم جاؤ پیدل جاؤ مگر یہ کہ یہ لوگ ڈاؤن تو ہوگا یہ الیٹس لوگ ڈاؤن کی کیفیت تھی جس کے اندر غریب بڑی مشکلات سے گزرا یہاں ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا اور ہم نے غریب کی فکر کرتے ہوئے احساس پروگرام کے ذریعے ان کے ساتھ محبتوں کا رشتہ بڑھا کیا اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے انڈیا کے آرٹیکل میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں مظالم بڑھے ہندوستان نے اپنی نئی تاریخ رغم کرنے کی کوشش کی ہے پرانی تاریخ کو مٹا کر نئے اوراق اس میں ڈالنا چاہتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک ہے ہم چاہتے ہیں وہاں سٹیبلیٹی ہو ہم چاہتے ہیں وہاں امن ہو مگر جب وہ خود اپنے آم ماچس ڈالتے رہیں گے اور تیل چھڑکتے رہیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کشمیر کے معاملے میں ہم کشمیری بھائیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہم ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے پاکستان ہمیشہ امن کا کوشہ رہا ہے گوادر کے ساتھ جب آپ نے اغوان ٹرانزٹریٹ کو کھولا تو ماشاءاللہ اغوانستان اگر امن آئے گا جو انقریب ہے تو جو سیکنڈ بیسٹ بینیفیشری اغوانستان کے لوگ خود اور دوسرا بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان ہے اگر اس کے مغربی بورڈر پر امن ہوگا